اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئیو ٹی وی گلوبل میں ہی مرفان مقصود پروگرام ہے الیکٹر میک سلوشنز جس میں آپ الیکٹیکل الیکٹرونس اکیپنڈ جو ہے دومیسٹر کو یا انڈیسٹریل ہو اس کا سلوشن جانتے ہیں ہماری کافی ساری ویڈیوز چاہ رہی ہیں اس وقت سولر سسٹم کے بارے میں سولر انسٹالیشن کا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں رپیرنگ کا بھی کام کرتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اندھا جو بھی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ مستفید ہو سکیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر میں اللہ تعالیٰ سے اس کاوش کا نتیجے میں بھرپور عجر کی امید رکھتا ہوں اور جتنا بھی اس کا عجر و سواب ہے میں جتنے بھی مسلمان مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں خاص کر اپنے والد مرحوم کے اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں علام کام اطاف رمائے تو شروع کرتے ہیں جیسے کہ پیسٹری ویڈیوز میں بھی میں نے بتا چکا ہوں کہ سنگل فیز تھری فیز یا سٹرکچر ویرہ کیسے لگاتے ہیں ان کی وائرنگ ڈیاکرام کیسی ہے آج کی جو ہماری ویڈیوز وہ ہے گرو وارٹ ٹین کلو وارٹ اور گریڈ تھری فیز جو سسٹم ہے اس کی آج ہم ڈیٹیل جانیں گے اس کی ڈیٹیل اس طرح جانیں گے کہ یہ اس کے جس سپیسیفکیشنز ہیں وہ کیا ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں اور اس کو ہم نے کیسے انسٹال کرنا ہے کون کون سی چیز انسٹال کرنی ہے اس میں وائرنگ جو کرنی ہے اس کو کون سی ہم نے کرنی ہے کہاں کون سی چیز لگے گی اور اس کے فیچرز کیا ہیں تو ابھی ہم ساتھ میں یہ سکرین کی طرف جاتے ہیں آپ سکرین کو دیکھئے جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں سکرین کی طرف تو یہ ہمارا ایک گرو وارٹ پی وی گریڈ انورٹر ہے اس کا موڈل نیم ہے موڈ ٹین کی ٹیل 3 ڈیش ایکس تو یہ اس کا موڈل نیم ہے اس کی میکسیم پی وی وولٹ جہاں گیارہ سو وولٹ ڈی سی تو پی وی وولٹ کا کیا مطلب پینل کے جو وولٹ جہاں وہ ہیں گیارہ سو وولٹ آپ اس کو میکسیم دے سکتے ہیں ایم پی پیٹی وولٹ جی رینج اس میں دو ایم پی پیٹی ہوتی ہیں ایم پی پیٹی بیسیکلی ہے آپ جو انپٹ دیتے ہیں جو آگے اس کو چارجنگ کے لیے یا آگے کرنٹ DC AC میں کنورٹ کرنے کے لیے جو پیچھے سے سسٹم ہے MPPT MPPT کا مطلب ہے maximum peak power tracking تو یہ اس کی جو range ہے وہ ہے 140 سے لے کر 1000 DC voltage یہ DC voltage ہے تو اس میں دو MPPT ہیں جس کی range 140 سے start ہوتی 1000 تک جاتی ہے nominal input volt جو ہے وہ 580 volt DC ہیں تو یہ DC کی input ہے ہمیں اس میں DC دیتے ہیں solar سے اور AC ہم بناتے ہیں اب جو PV اس کا جو ہے crunt ہے وہ 16 DC ampere ہے اب multiply 2 ہے کیونکہ اس میں دو string ہوتی ہیں تو اب 16 volt کے حساب سے اس کا جو crunt ہے maximum input crunt جو ہے وہ 13 DC اب یہ جو 16 DC ampere ہے یہ ہے basically short circuit اور یہ ہے open circuit normally یہ open circuit ہوتا ہے جب short circuit ہوتے ہیں تو crunt زیادہ ہوتا ہے جب open ہوتے ہیں تو کم ہوتا ہے تو 13 volt 13 DC ampere تو 13 ampere ہے basically maximum output power جو ہے وہ 1000 watt ہے sorry 10,000 watt maximum اس کی جو output آپ کو ملے گی اور maximum apparent power جو ہے apparent power ایک apparent ہوتی ہے ایک practical power ہوتی ہے apparent power 11,000 VA watt کہلاتی ہے VA volt multiply ampere is equal to watt nominal output voltage جو ہے اس کے 3 phase ہیں 3 phase ہیں ٹھیک ہے 3 phase ہیں 3 w اور ایک neutral ہے اور ایک earthhing point P e P point P stand for point e stand for earthhing تو یہ ہے اور اس کی جو phase 2 phase ہیں وہ 400 volt ایسی ہیں جو phase 2 neutral neutral ہوں گے وہ ہوں گے 230 volt یہ grow watt inverter کے اوپر جو specification لکھی وہ پڑ رہے ہیں یہ ایک side پہ لکھی ہوتی ہے اب maximum output current جو 16.7 ampere ac اور اس کی nominal output frequency 50 to 60 hertz ہے اس کی جو power factor ہے وہ 0.8 ہے safety level جو class 1 ہے اس میں ingression protection جو IP 66 ہے اور operating temperature منس 25 degree centigrade سے لے کر پلس 60 degree centigrade تک ہے اب یہ تو جو grow watt inverter کی اوپر لکھی ہوئی ہے یہ اس کی picture لی گئی اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو data sheet ہے اس کے بارے میں تو یہ آپ کو video آپ نے پوری دیکھ ہوگی تو اس کو سمجھنے میں ہسانی ہوگی installation میں ہسانی ہوگی اور آپ کو پتا چل جگہ کہ ہم نے اس کے ساتھ پینل کتنے لگانے ہیں اور کدھر کون سی لگانی ہم نے اب اگر اس کی ہم یہ دیکھیں model وہ ہی ہے 10 to 15 ktl 3 x تو یہ work sheet 10 kilowatt سے 15 kilowatt تک کی ہے maximum اس کی جو efficiency 98.6 ہے led and touch buttons اس کے جو اوپر سکرین led button اس کے اوپر ہے touch کریں تو اس کی آپ کو reading مل جاتی ہے type 2 spd on dc and ac side to spd اس کے اندر installed ہے یہ موٹی موٹی اس کی information 5 point ہے لیکن ہم اس کو deep ly دیکھ لیں گے string منیٹرنگ تو string جو ہوتی ہے اس کی منیٹرنگ کا بھی اس میں اے ایف سی آئی اوپشنل تو اس میں ایک اور کنٹرول لگ جاتا ہے اوپشنل ہے اگر آپ اس کی جو پروڈکشن کو کنٹرول کرنا چاہیں تو وہ اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں یہ گرو آٹ کا نیکس پیج کے اوپر آگے ڈیٹا شیٹ کس کس کی ہے یہ 10 kilowatt سے 10 kilowatt 11 kilowatt 12 13 and 15 kilowatt اب یہ input data DC کیونکہ اس میں input DC دینی ہے آپ کو AC ملے گی 3 phase اب یہ maximum recommended PV power جو maximum recommended ہے تو آج ہم 10 kilowatt کا پڑھ لیکن تھوڑا introduction باقیوں کا بھی ہو جگا میر ہمارا focus ہے 10 kilowatt کیونکہ most یہ لوگوں کی requirement ہوتی ہے اب 10 kilowatt کے نیچے یہ heading ہے اس کے نیچے یہ divide ہوئی پڑی ہیں تو 15 kilowatt ہم اس کی input ہم دے سکتے ہیں DC اسی طرح 11 kilowatt اس میں 16 500 12 kilowatt میں 18 thousand وار اور اسی طرح 13 میں 19 thousand 500 وار اور 15 kilowatt میں 22 thousand 500 kilowatt input آپ DC panels کے جو voltage ہیں وار وار سے اب کا پینل ہوتا ہے جو آج کل لگا رہے ہیں مطلب لونجی ہائی موس سکس ہو گے جن کو ہو گے ان ٹائپ جو ہیں وہ چھے سو داس پندرہ پانس سو اسی پچاس ساڑھے پانس سو یہ تو ان کے نارمالی جو voltage وہ اس کی پوری ہم detail پڑھتے ہیں وہ بھی ہم پینل کی ساتھ میں پڑھیں گے یہ پینل پڑھیں گے پینل لے لیں گے اس کا ہم پڑھیں گے کہ یہاں اس طرح کے لیں وہ بھی اسی طرح ہے اب یہ سٹارٹ voltage جو سٹارٹ voltage ہے وہ ہے 200 volt اب اس میں آگے دیکھیں نومینل voltage ہے پانس اسی volt تو پانس اسی volt nominal ایک ایوریج جس کو کہہ دیتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے کے لیے دو سو و لنے چاہی اگر آپ کی ایک ہی سٹرنگ ہے تو آپ کو 200 volt اس کو دینے پڑیں گے سٹارٹ کرنے کے لیے اس میں دو ایمپی پیٹی ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا جیسے کرنٹ وہ آپ نے دیکھا تھا تو 140 volt to 1000 volt ایک ایک ایمپی پیٹی پہ آپ 140 سے 1000 volt تک دے سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 140 اگر دونوں سٹرنگ پہ آپ دیں گے تو 140 140 ہونے چاہیے اگر ایک سٹرنگ بنائی ہے آپ نے تو کم سکم 200 volt ہونے چاہیے number of mpp trackers دو ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا number of pv string per mpp 12 kWh 15 kWh 2 2 1 2 1 2 2 mpp tracker لگے ہوئے اب maximum input current per mpp tracker 10 kWh 13 mp 11 12 13 12 26 26 اب اس طرح maximum short circuit current short circuit میں نے پہلے بتایا تھا current زیادہ ہوتا 16 amp to 16 amp 10 اور 11 16 باقیوں میں اس کا multiply 2 32 32 32 32 تو یہ آپ کو ایک اندازہ ہو گیا اب اگر ہم output data ac nominal power 10 kWh لیکن یہ 10 kWh کب ہوگی جب آپ کی 15 kWh kWh آپ اس کو DC voltage DC وات اس کو input پہ 15 kWh دیں گے تو output آپ کو 10 kWh مل گی اس سے زیادہ نہیں آپ دو کہ کم دینے سے بھی مل جاتی ہے لیکن اگر اگر کوئی ویدر آپ کا ٹھیک نہیں ہے پندرہ kWh کا پورا اپنے system اس کو input دی ہوئی ہے تو اگر کوئی بادل ہوگی روشنی کم ہے صبح کے ٹیم پہ شام کے ٹیم پہ تو آپ 10 kWh آپ مل سکتی لیکن 10 سے زیادہ نہیں ملے گی apparent power جو ہوگی محصول 11 kWh وی اے ہوگی ٹھیک ہے nominal AC voltage range جو ہے وہ اس کی 220 volt ہے اگر neutral to phase کسی بھی phase 1 2 3 3 phase ہو تے ہیں اس میں اس کو 220 volt ہوں گے اگر phase to phase چیک کریں گے 380 volt تو 230 volt سے 400 volt 220 سے 230 volt آپ اب اس کا AC grade frequency جو ہوگی 50 to 60 hertz ہوگی maximum output current 16.7 ampere یہ 10 kWh 11 18 3 ampere 12 kWh 20 ampere 13 kWh 21.7 25 ampere 15 kWh یہ output current ہے اس کا absolute power factor 0.8 جیسے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی دیکھا تھا next connection type جو آپ بتا دیں ایسی grid connection 3 wire phase کی ہوگی ایک neutral ایک arding point ہوگا maximum efficiency 98.6 ہے اور European efficiency 98.1 ہے 10 kWh تو اسی طرح 11 kWh بھی same باقیوں 98.2 ہے 12 13 اور 15 کی اور mppt efficiency 99.9 percent مطلب 100 percent mppt جو اس میں لگا ہو ہے اس کی بڑا efficient لگا ہو ہے اب protection devices دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو built in ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہ پیور لی جو ہے data sheet ہے یہ ہے آپ کے inverter کی ہے اب dc reverse polarity protection yes اس کے اندر ہے اگر آپ کا غلطی سے reverse لگ جاتا ہے negative کی بجائے positive اور positive بجائے negative اگر polarity آپ کی غلط ہو جاتی ڈی سی تو اس کے اندر protection ہے مطلب اس کو انہوں نے کہا کہ damage نہیں ہوگا مطلب آن نہیں ہوگا ڈی سی سوچ اس کے اندر آپ نے جیسے سکرین کے اوپر سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے تو ڈی سوچ بھی لگا ہوئے ہے اس کو آن آف کرنے کے لئے اب ایسی ڈی سی سرج production type 2 دونوں کے اندر type 2 قسم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس میں SPD جیسے بولتے ہیں جو 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 جیسے انسولیٹ ہونی چاہی دوسرے سے اس کی جو ریزیسٹنس ایک ریزیسٹنس ہوتی ہے اس کو بھی منیٹر کرتا ہے اس میں وہ بھی سیفٹی لگی ہوئی ہے اس ہی شارٹ سرکٹ پروٹیکشن بھی ہے اس ہی سائی پہ شارٹ سرکٹ ہو جائے تو وہ بھی پروٹیکشن اس میں لگی ہوئی ہے جو گراؤنڈ وائر ہوتی اس کا کوئی منیٹر بھی ہے گریڈ کو منیٹر کر رہا ہے اس کا ساتھ میں اٹیچ ہو نا چاہیے اگر ایک فی نہیں آئے گا تو یہ اس وقت کام نہیں کرے گا اس طرح anti آئی لینڈ پروٹیکشن یس ریجو کرنٹ منیٹر یونٹ یس سٹنگ فارٹ منیٹر اگر کوئی سٹنگ ہے سٹنگ جیسے میں نے پہلے کہا میں نے ویڈیو بنائی اس ویرنگ اس میں سٹنگ آپ کو آئی مل جائے گا اگر آپ کی پروڈیکشن کو کنٹرول کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں جنرل ڈیٹا اس میں آجاتے ہیں ویٹ آجاتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ضرورت کی چیز میں بتائی تو ویٹ اس کا فورٹین کے جی ہے ٹھیک ہے نائٹ پاور کنزمشن رات کو جب سسٹم لگا لیے تو یہ لگا رہتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا رات کو بھی اس کے ساتھ تو آپ کی ایسی تو اٹی رہتی ہے تو وہ آپ کی کتنے دن ون وارٹ ایک بارٹ بھی نہیں کھاتا یہ تو اس لیے اپنے پریشان نہیں ہونا اس میں ٹپالوجی کے ٹرانس فارمر نہیں ہوتا اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس میں آگے ہے کھولنگ جو ہے نیچرل کنونشن قدرتی کھولنگ کا سسٹم رکھا ہوئے فین شاہن اس میں نہیں ہے یس میں پروٹیکشن ڈگری ہے باقی ریلیٹیو مطلب موسچر بھی ہمیڈیوٹی بھی آپ کی فضاء میں تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہے مطلب اس میں آپ کو مسئلہ نہیں ہے آلٹیٹیو ٹھو ٹھوزن میٹر تو چار کلومیٹر مطلب تک بھی اس کی ہائٹ آپ لگا سکتے ہیں اس کو کو مسئلہ نہیں ہے ڈی سی کنیکشن ہے اس میں ہے اس کے اندر وائی فائی اپلی کیشن ہے اپلی کیشن سے بھی کنٹرول ہو آپ اس کا سارا دیکھ سکتے ہیں led اس کے اوپر ڈسپلی بھی ہے باقی اس کے اندر یہ کنیکشن ہے usb rs 485 wi 5 gprs lan and rf 5 اس کی ورنٹی 5 year سے 10 year 5 yes 10 year کے لئے option ہے آپ کو option دیا جائے گا اب یہ تو ہمارا specification ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم دوسرا دیکھ لیتے ہیں اب اس میں کوئی چیز match کرنا تو match کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارا inverter کے بارے میں کہ inverter ہمارا کس طرح فنکشن کرتا ہے کون کون سی چیز ہیں اس کے جو فیچرز ہیں اب ہمیں دیکھتے ہیں ایک جو solar panel ہے اس کے ساتھ match کرتے ہیں کہ جی solar panel اس طرح کے solar panel کس طرح میں calculation آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے آپ اپنی اگر آپ کا کوئی solar panel کم یا زیادہ wattage کیا تو آپ اسی طرح calculate کر سکتے ہیں تو جی جی آپ دیکھ رہے ہی یہ ہے ایک panel لونجی کا panel ہے اس کا نمبر ہے lr5 72 hth 575 m تو اس کو اگر ہم آگے پڑھیں rated maximum power جو ہے وہ 575 watt power tolerance کیا ہے 0 سے لے 3 percent اس کی tolerance ہے voltage at maximum maximum جو voltage ہیں وہ 43.91 volt ہیں یہ ہے آپ کے جب آپ کے connected ہو گا 43.91 almost 44 volt ہو گئے current at maximum current current 13.10 ampere اور open circuit voltage ہے 52 volt یہ basically جو ہم کہتے ہیں 12 volt 24 volt 48 volt کا panel یا 96 volt کا یہ 48 volt کا جو panel کہتے یہ لیکن اس کے open voltage جو circuit open circuit voltage ہوتے ہیں وہ ہیں 52 volt 52.06 volt اس طرح short circuit جو current ہے 14.14 ampere جب open circuit current current ہوتا ہے شار circuit زیادہ ہوتا اس طرح voltage جو ہوتے ہیں شار circuit کم ہوتے opposite ہوتا ہے current کے open circuit زیادہ ہوتے ہیں maximum system voltage جو ہے 1500 volt maximum series fuse rating اس کے اندر fuse بھی لگا ہوتا ہے جو series میں لگا ہوتا ہے 15 ampere کا ہوتا ہے operating temperature minus 40 degree centigrade سے positive degree 85 degree centigrade class protection ہے class 2 ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو data ہو گیا specification ہو گئی اب ہم اس کو اگر comparison کر کے دیکھیں اپنے system کے ساتھ کہ یہ ہمارے اب اس میں جو دیکھنے والی اس میں volt ہم نے دیکھنے اور ampere کو ہم نے مدد نظر رکھنے اور cv inverter کے ساتھ ہم solar پہنا لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے تین چیزیں سب سے پہلے اگر ہم اپنی data shoot کی طرف جائیں تو data shoot کے اوپر دیکھیں ہماری input dc جو input ہے ہم ہم نے ہماری اس کے اندر دو string بنی ہوئی ہے ایک string جو ہے اس کے اوپر 140 وہ ہمارے volt ہے 44 almost 43 44 volt ہم کر لیتے ہیں تو short circuit ہوں گے نارملی اس کو 48 volt کا consider کرتے ہیں جب کہ 52 volt تک دے سکتا ہے تو یہ 42 volt تک چلا جائے گا لیکن کام جائے گا تو یہ 44 تک کام تو کام بھی ہو سکتے زیادہ بھی کام ہو سکتے ہیں کیونکہ لائٹ کم ہے بادل ہے کم روشن ہے تو کم volt بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے 15 20 30 volt آ جائے لیکن یہ maximum volt ہے جیس طرح اب ہم نے اپنے اس کے مطابق ہم نے دیکھ کا ڈیٹا شیوٹ کے مطابق کہ اس کے ہم نے ایک کلکولیٹر کو دیکھیں تو maximum 1000 volt دے سکتے ہیں تو کلکولیٹر ہم ساتھ میں نکال لیتے ہیں 1000 divided ہم اس کے ہم maximum 44 volt کر لیتے ہیں تو ڈیوائیڈ ہم کر لیتے ہیں اس کو 44 سے تو 22.72 تو سیفر سائیڈ جو ہے وہ ہے 22 panel تو 22 panel ہم اس کے اوپر لگا سکتے ایک سٹنگ کے اوپر اب ہم دیکھ لیتے کہ 22 panel کے جو وارٹ کتنے بنتے ہیں 15 1000 وارٹ سے اوپر تو نہیں چلی 5 75 کا ایک تو اس کو ملٹی پینال ہم کر دیتے ہیں 22 کو 22 panel ہم نے ایک پینال ہمارا ہے 5 75 5 وارٹ کا تو یہ 12 650 وارٹ منتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری انپوٹ ہے تو ہماری جو اس کا مطلب ایک سٹنگ کے اوپر ہم اتنے پینل لگا سکتے ہیں 22 پینل ایک سٹنگ پر لگا سکتے ہیں یہ ہمارا ودندہ رینج ہے لیکن آپ کے پاس دو سٹنگ ہیں اگر آپ کے 22 پینل ہیں تو آپ 11 پینل لگا لیں وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں ایک سٹنگ تو یہ ہماری اس ڈیٹا کے اندر اندر آ رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 15000 وارٹ تک اس کو دے سکتے ہیں تو ہمارا ایک پینل جو ہے 575 وارٹ ہم دیکھ لیتے تو ٹوٹل کتنے پینل لگ سکتے ہیں اگر ہم اپنا 15000 یہ ہماری ٹوٹل آگی ہمارے انورٹر کی انپوٹ کی ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 575 سے 575 تو 26 پینل آپ کے 26 پینل اس کے اوپر لگ سکتے ہیں تو آپ دو سٹنگ بنا لیں تیرہ تیرہ پینل کی تو 26 آپ کے اس کے اوپر پینل آگی یہ والے پینل اگر کوئی 600 وارٹ کا ہے اور اس کے اپنے کرنٹ دیکھنے ہے دوسری چیز میں نے بتائی کرنٹ دیکھنے اب اس کا جو کرنٹ ہے یہ 13 امپیر ٹھیک ہے یہ شارٹ اپن سرکر ہم نے شارٹ سرکر دی 14 پوائنٹ 14 تو اب اس کی جو ڈیٹا شیٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کا جو کرنٹ ہم دے سکتے ہیں 13 امپیر تک یہ دیکھیں maximum input کرنٹ پر ایمپی ٹریک ایک ایمپی ٹریکر 13 امپیر تو اس کا مطلب اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں آپ ایک سیریز میں جب آپ لگائیں گے ایک ایک سٹرنگ جو ہوگی اس میں آپ تیرہ پینل لگائیں گے تو تیرہ پینل کا کرنٹ جب سیریز میں ہوتا ہے تو کرنٹ سیم رہتا ہے ٹھیک ہے تو تیرہ ہی تیرہ چودہ ہی آئیں گے تو تھرٹین امپیر آپ اسی طرح کریں گے ٹوانٹ سکس پینل لگائیں گے تو دو سٹرنگ بنا لیں گے تو میرے خیال میں اس طرح آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہمارے جو پینل کس طرح لگنے ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹرنگ کس طرح ہے اب سٹرنگ کا آئیڈیا اگر ویڈیو پیچھلی دیکھ تو اس میں بتاتا ہوں کہ wire آپ نے کون سی use کرنی wire آپ use کریں گے اس میں six mm tin coated wire ایک سادہ بھی آتی ہے copper wire جس کہتے ہیں ایک ہوتی ہے flexible ایک ہوتی ہے جس standard market کی ہوتی ہے جو پیور کپ ہوتا ہے وہ flexible ہوتا یہ یاد رکھئے گا تو اس میں آپ نے flexible لگانی ہے tin coated لگائیں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا کیونکہ اگر tin coated نہیں ہوگی تو جب کرنٹ اس میں سے بہتا ہے زیادہ تار یہ یاد رکھئے گا تو wire کے تو وہ black ہو جاتی ہے اگر tin coated ہوگی تو black نہیں ہوگی وہ اس کے لیے long life ہوگی زیادہ 20-25 سال اس کی اگر 25-30 سال بھی life بتا رہے تو وہ آپ کو لگانی چاہئے ڈی سی وائر جو ہے وہ بھی آپ flexible use کریں ان وائرٹر سے آپ کی میٹر تک وہ آپ استعمال کر لیں کپر کی 10 mm کی ٹھیک ہے four core cable four core cable آپ لگائیں جس میں ایک neutral ہوگی تین phase ہوں گے تو وہ use کر لیں میٹر سے پیچھے جو آپ کا خمبہ لگا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو electric pole سے جو آپ کو ملتی ہے وہ use کر کریں آپ اس کو silver کی use کر لیں 10 mm کی ہو silver کی use کر لیں اس کا وہ بہتر ہے اس کی conductivity زیادہ ہوتی ہے اور اس کا دوسرا یہ فائدہ ہے اگر کوئی شارٹ circle ہو جاتا ہے پیچھے 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 طریقے میں تو آپ کی یہ تار جو ہیں یہ جلد break down ہو جاتی ہیں زیادہ current بہن کی جیسے break down ہو جاتی ہیں اور safety ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کے اوپر silver wire use کی ہوتی ہے copper کا melting point جو زیادہ ہوتا ہے باقی آگے آپ کر جاتے ہیں لیکن اگر چاہیں تو آپ کر سکتے لیکن بہتر یہ کہ سلور کی wire use کر لیں تو یہ تو ہمارا ہوگیا دس کلو وارٹ کا جو سسٹم ہے کہ اس میں آپ نے کون سی wire کہاں استعمال کرنی ہے اگر آپ پندرہ کلو وارٹ جیسے زیادہ ہے تو دوسرا کوشش کریں کلر کوڈ پراپر رکھیں بلیک آپ نیگٹیو کے لیے رکھیں اور ریڈ پوزٹیو کے لیے رکھیں کئی لوگ کلر کا نہیں خیال کرتے اور اسی طرح گرین اور یلو ایک اس کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے وہ اردن کے لیے ہوتی ہے اردن کے لیے بھی آپ سکس ایمیم کی wire use کریں وہ زیادہ بہتر ہے اور لائٹننگ ریسٹر اس کے ساتھ لگتا ہے اس کے لیے بھی آپ بور کروائیں گے اس کی بور اور بوروں جو گہرائی ہے جو آپ کا نمی ہے موشجر جہاں آجاتا نمی اچھی خاصی نمی آجاتی پانی آجائے تو زیادہ بہتر ہے اگر پانی نیچے آجائے تو یہ اپنے بور دو بور اس میں آپ سیپریٹ سیپریٹ کروائیں لائٹنگ ریسٹر بلکل آپ کا پینل سے الگ ہونا چاہیے چار پانچ فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے کئی لوگ سٹرکچر کے اوپر ہی لگاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں بیجلی آپ کے پینل میں آجائے حالان لائٹنگ گئی ہوتی ہیں اس پیوڈیو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ہائی والٹج جو آتے ہیں اس کو گراؤنڈ کر دے لیکن گراؤنڈنگ کرنا ضروری ہے آپ کے ایکیپپنٹ کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی کوئی منتا ہے تو آپ اپنا question description میں بتا سکتے میں انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دوں گا اور کوئی زیادہ لما مسئلہ ہے تو بیچ میں ویڈیو میں کہیں میں نے اپنا ویڈیو نمبر دیا ہوگا آپ ویڈیو بنا کر یا فوٹو بنا کر پھر مجھے وائس میسج کیجئے گا کال میرے اٹینڈ کرنا مشکل ہے تو میں آپ کو اس کا جامع قسم کا جواب دوں گا کسی اور انورٹر کے ساتھ کوئی اور پینل ہم لیں گے چھوٹے سائز کا لیں گے بلکہ میں اس کے بارے میں سمجھاؤں گا کیونکہ جو عام گھروں کے لیے وہ ضرورت ہوتی ہے اگلی بھی اپنا گھر میں سولر سسٹم چلا سکتے ہیں دو تین چار پانچ گریجولی میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ پورا بتاؤں گا کہ کم سے کم پیسے میں جو وابدا سے یا گورنمنٹ کے ویجلی سے اپنے جان کیسے چھوڑا سکتے ہیں اللہ حافظ